عمل کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ دمی اس سے بڑا انقلاب کا نعرہ کیا کہ تمہاری نہیں ہے خدا کی ہے تم نہ کرو یہاں یہ تینوں قسم کی غلامیاں جو تھیں سیاسی، پسادی، مذہب سب ختم کر دیئے کوئی کسی پر راج نہ کرے سارے اللہ کے غلام بن کریں اس لیے ان سارے قسموں میں آپ پڑھیں دوسری جائے پڑھیں نبی آ کر سٹارٹ کو یہاں سے کرتا وہ جانتا ہے کہ جب تک شرک کا جرسومہ کسی صورت میں موجود بادشاہوں کو لوگ ذل اللہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے سائے ہیں، ذل سبحانی ہیں یہ تو غلام ہی رہے ہیں جب تک یہ مروی اور پیر کو سمجھتے ہیں کہ یہ خدا تک پہنچانے والا باستہ ہیں وہ تن کو لوٹ چرہیں سرمایہ دار اگر سمجھیں گے کہ دولت ہمیں ملی ہے، ایسا شرکی ہے انقلاب نہیں آئے گا ایسا سبق دیتے ہیں لا الہ کہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ اور یہ بھی نوٹس دے جاتے ہیں بلکل جھوڑ جاتے ہیں، تنبیہ کر جاتے ہیں کہ یہ سرسری بات نہیں جو میں نے تم تک پہنچا ہی ہے کہ اللہ ایک ہے وہ کائنات کا بادشاہ ہے میں اس کا ریپریزنٹیٹر ہوں اس کا نمائندہ ہوں تمہیں اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں کہ پہلے تم بے خبر تھے تو کوئی بات نہیں جو کرتے رہے موف میرے آنے کے بعد اب توبہ کر دو یہ برائیاں چھوڑ دو ایک ایک زندگی کا شعبہ پاک و صاف کر دو ورنہ ایک بڑے عظیم دن کا مجھے خطرہ ہے عذاب آئے گا ہمارا نشان مٹ جائے گا مگر جب پیغمبر یہ کہتا ہے کیونکہ کام ٹھیک چر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بنگروں میں رہ رہے ہوتے ہیں نوکر چاکر ہوتے ہیں انہیں نہیں سمجھا ٹھیک یہ پیغمبر کیوں پاغل ہوا محضر اللہ کسی تباہی کی خبر جہرہ کہا ہوں تو سارے ٹھیک چاہتے ہیں وہ کہتا کہ ایک عذاب عظیم کا مجھے ڈا رہا ہے یہی بڑے کہتے رہے ہیں ہر کسے میں یہ آتا کہ جو بڑے عوام نہیں عوام بیچارے تو بے وکوف بڑے ہوتے ہیں پیچھے لگے ہوتے ہیں ملاؤ جو سردار ہوتے ہیں کاؤنسلوں میں بیٹھتے ہیں اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں حکمراء وہ کہتے ہیں نبی کو کہتے ہیں ہمیں تو کھڑی گمرائی میں نظرہ تھا تو تو بے وکوف آدمی ہے ایک پہلے بابدہ دے کے طریقے کو غلط کہتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ تُو گمراء ہزاروں سال سے یہی مذہب آرہا ہے تو اس کی مخارضت کہتا ہے دیکھو دریل کیسی جائے تھے یہ قدیم ہے اس لیے تم پاکر ہو گمراء اور دوسرا جس خطرے کی تم اطراب دے رہے ہو کہ اس طرح ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا سارے معاملات ٹھیک ٹھاک چھے رہے ہیں کہاں سے پرپادی ہو جائے گی تو پیغمبر کہتا ہے کتنا وہ خیرخواہ ہوتا بغیر لارت کے کچھ چیز نہیں مانگتا نہ اقتدار نہ کوئی دولت سارے آپ ساتھی جانتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی خدم انہیں کفار نے ہر چیز وہ پیش کی جو ایک جھوٹے لیڈر کو چاہیے کہ اگر آپ حکومت چاہتے ہیں ہم اقتدار آپ کے سپرد کریں اگر کسی خوبصورت دولت سے شادی چاہتے ہیں ہمارے بہترین جمیلہ اور اتاب تجھے دورت چاہتے ہیں ڈھیر لگا دیں حضور رفضان میں سے کوئی نہیں چاہتا صرف یہ چاہتا ہوں کہ لا اللہ کیا اپنی خدایی ختم کرو یہ مہنت من کر جو لوگوں کو روٹ رہا چھوڑو سارے انسانوں کو برابر ہوں کہنے لگے یہ اس نے نہیں باز آنا یہ بالکل اپنی زد پر رہا ہوا تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندوں مجھ میں کوئی گمڑائی میری کونسی بات غرض سوچو گوھر کرو ہر شہ کی دلیل پختہ میں تو رب العالمین کا رسول کائنات کا مرگ ہے وہ کیسے آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہتا اس کے انسان بھٹتے رہتے مخلوق چلاتی رہتی ظالم نوٹتے رہتے اللہ بیٹھا رہتا اس اللہ نے جیسے اور ضرورتیں پوری کی ایسی طرح رسالت اور نبوت بھی سب سے بڑی ضرورت تھی کہ وہ حدی بیٹا رحمت بیٹا معالج اور طبیب بھیجتا جو معاشرے کی برائیاں کا علاج کرتے اس میں کونسی طرح بڑی رب العالمین کا کام نہیں تھا کہ مجھے بھیجتا اس نے بھیجتا میں اس کا رسول ہوں چھوٹے چھوٹے فکروں میں اللہ بیان کر رہا کہ میں جو